اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے خدمت میں کرونا وائرس کے حوالے سے ڈسکشن کرنے کے لیے حاصل ہوئے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کرونا وائرس جو چائنہ سے شروع ہوا اور اس کے بعد تقریباً سو سے زیادہ ممالک میں یہ وائرس پہل چکا ہے اس سے کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس ڈیزیز دو ہزار انیس کا نام دیا جاتا ہے اور تیس جنوری دو ہزار بیس کو ڈبلو اے چو یعنی وولڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے اس سے پبلک ہیلتھ امرجنسی قرار دیا پوری دنیا کے لیے اور گیارہ مارچ دو ہزار بیس کو اس سے عالمی بابا قرار دیا گیا اس سے اب تک لاکھوں افراد ایک لاکھ پینسٹھ ہزار کے لگ بک لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں ایفیکٹ ان کے لائف پہ ہوا ہے اور ان میں سے تقریباً پانچ ہزار کے لگ بک لوگ اب تک اپنی زندگی ہار چکے ہیں پاکستان کی جہاں تک بات ہے پاکستان میں اب تک چہتر کے آس پاس کیسز سامنے آئے ہیں جن کا تعلق زیادہ در کراچی اور گلگت بلتستان سے ہے اور یہ پاکستان میں اس طرح داخل ہوا ہے کہ ایران سے جو لوگ ٹریول کر کے پاکستان آئے تھے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی ٹریولنگ کی وجہ سے ایران سے یہ وائرس پاکستان میں منتقل ہو چکا ہے تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کریم اللہ صاحب کریم اللہ صاحب ہمیں بتائیں گے کہ آج چترال کو اس حوالے سے کیا کیا خدشات پر پیش ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے جہاں تک چترال کی بات ہے چونکہ پاکستان میں یہ جو آپ نے انٹرلی میں بھی بتایا کہ ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ جو ورنلیبر ہے پاکستان میں سندھ اس سے کافی زیادہ متاثر ہے سندھ میں چونکہ یہ ایران سے بلوچستان کے راستے وہ سندھ میں زیادہ تر جو ظاہرین کے راستے وہ آئے ہیں تو سندھ کافی حد تک متاثر ہے کراچی اس سے متاثر ہے اس کے علاوہ گلگت بلوچستان میں بھی اس کے جو کیسے سے وہ سامنے آئے ہیں جہاں تک چترال کی بات ہے چترال ایک تو اپنی پسماندگی کے حوالے سے ایک دورفتادہ علاقہ ہے یہاں ہیلکی فسیلٹیز جو ہے وہ انتہائی خستہالی کا شکار ہے چترال اس حوالے سے ایک خدرے کی ذات میں ہے کیونکہ ہمارے چترال کے بہت سارے لوگ کراچی میں مقیم ہیں شاور میں مقیم ہیں لاہور میں ہیں اور گلگت بلوچستان میں ہمارے چترال سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ مختلق پیشوں سے وابستہ ہے سٹوڈنٹ ہے محنمت مزوری کرتے ہیں جوب کرتے ہیں تو اس سیزن میں ایک تو کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی ٹریفیکنگ چترال کی جانب وہ شروع ہو چکی ہے دوسرا اس سیزن میں عموماً یہ بہار کے سیزن میں وہ لوگ چترال کی جانب ٹریول کرتے ہیں تو ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے کہیں نہ کہیں چترال میں بھی اس وائرس کے آنے کی چانسز ہیں تو یہ چترال کو ایک تو لواری جو ڈاؤن ڈسٹرک ہے جو کراچی سے آنے والے جو لوگ ہیں پشاور سے آنے والے جو لوگ ہیں چونکہ پشاور میں ابھی تک تو کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوئی ہے لیکن کراچی سے جو آنے والے ہماری بہت زیادہ پپولیشن کراچی میں ہے کراچی سے اور لاہور سے اسلام آباد سے یہ وائرس چترال آنے کے چانسز ہیں دوسرا گلگت بلستان میں جو چترالی محنت مزدوری کرتے ہیں جو سٹوڈنس ہیں چونکہ گلگت میں بھی یہ کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں تو گلگت میں شندور کے راستے ٹریولنگ شروع ہو چکی ہے پائیدل سفر کر رہے ہیں لوگ پچھلے دنوں ہم نے ایک نیوز بریک کی تھی کہ آٹھ کے قریب جو اپر چترال لاسپور اور ریارخون کے لوگ ہیں وہ مختلف ٹولیوں میں چترال آئے ہیں اور اب بھی وہ آ رہے ہیں تو یہ خدشہ ہم نے جو ریپورٹ ہے اس میں بھی ہم نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ وائرس لے کے یہاں داخل نہ ہو جائے تو یہ خطرات ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا ٹریولنگ بہت زیادہ ہے چترال کی طرف آج کل دونوں طرف سے گلگت بلتستان کی طرف سے بھی اور یہ لواری ٹینل کی طرف سے بھی کل میں بھی آ رہا تھا سوات سے ہم لوگ آ رہے تھے لواری ٹینل ہم نے کروش کیا میں نے فیس بک پہ کہیں دیکھا تھا سوشل میڈیا میں کہ چترال داخل ہونے والوں کے لیے سکینر وغیرہ کچھ لگائے ہوئے ہیں انتظامیہ کی طرف سے لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپر چترال میں اور لوور چترال میں زلی انتظامیہ اس حوالے سے کوئی کام کر رہا ہے کوئی اقدامات سامنے آ رہے ہیں دیکھئے یہ زلی انتظامیہ اور ہیلتھ ڈپارمنٹ یہ فوٹو سیشن تک یا فیس بک اور میڈیا کی حد تک تو بہت زیادہ کام کیے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ لوور چترال انتظامیہ بھی اس سسلے میں متحرک ہے اور اب ہم نے بھی معلوم کیا چونکہ ہمارا جو مین ٹریفیکنگ ہے وہ لواری ٹرنل سے ہو کے وہ لوگ آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں روزانہ گزر رہی ہیں لیکن ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کہ لواری ٹرنل میں کوئی سکیننگ کا کوئی بندوبست نہیں کوئی میڈیکل کیم وہاں موجود نہیں تو اپر چترال میں ہم نے دو نیوز بریک کیے تھے پچھلے دنوں ایک تو ہمارے ڈاکٹر شاہ ندیر نے باقیدہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ شندور کے راستے لوگ آ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ علاقہ والنیربل ہے کرونو آرس کے حوالے سے تو آج کل بھی ایک ایچ ایس پی اور ڈسٹرک انتظامیہ نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے بعد جو ڈسٹرک ڈی سی اپر چترال کے جو فیس بک پیج ہے اس میں ایک نیوز بریک کی انہوں نے اس پورے سٹوری کو بریک کیا کہ ایک ایچ ایس پی نے مختلف کٹس دیئے ان کے نام انہوں نے یہ بتایا کہ تھرمومیٹر دیئے گلاوز دیئے بینر دیئے جس میں کرونو وائرس کے حوالے سے ایورنس دی گئی تھی اور الکوہولک کے سوپ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پروائیڈ کیے ہے اور آج پھر انہوں نے کہا کہ ڈسٹرک انمنسٹریشن نے بیان دیا کہ لسپور کے مقام پر اس نے ایک میڈیکل کیمپ ایک بیس کیمپ ایک بیس پوائنٹ انہوں نے قائم کیا ہے لیکن جو فیسلیٹیز ہم نے جو سوشل میڈیا کے تھو ڈسٹرک انمنسٹریشن کا جو بیان آیا ہے اس میں وہی کٹس ہے جو سکیننگ مشین ہے اس کا کوئی انتظام نہیں نہ لوارے ٹرنل میں ہے اور نشندور میں ہے اور لاسپور میں جو میڈیکل ڈیس کی بات ہو رہی تھی وہ بھی اب تک انگراؤنڈ نہیں ہے وہ ڈسٹرک انمنسٹریشن نے دعویٰ کیا ہے کہ انگراؤنڈ ہو چکی ہے لیکن اس میں اگر سکیننگ سکیننگ مشین نہیں ہے تو پھر یہ گلاوز سے یا آپ کو ماسک سے یا اس قسم کی چیزوں ہیں یا تھرمی میٹر سے تو کرونا وائرس کو وہ ڈیڈیکٹ نہیں مضبط آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو لوگ چترال آ رہے ہیں اگر وہ کیری کرتے ہیں کرونا وائرس تو اس کو روکنے کے لیے یا ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ابھی تک کوئی نظام نہیں ہے فی الحال تو کوئی سکیننگ کا کوئی سسٹم ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے اگر لواری ٹینل میں کوئی سسٹم نہیں ہے تو پھر سب سے زیادہ تو لوور ڈسٹرکٹ سے ہو رہی ہے ان کا کوئی سکین کرنے کا کوئی سسٹم لوور چترال میں یا دروس میں یا لواری ٹینل میں یا دیر میں کہی موجود نہیں ہے سکیننگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے اب پھر شندور میں بھی کوئی ایسا سسٹم سکینر تو وہاں موجود ابھی تک ہمیں جو اطلاعات ملی ہے اس کے مطابق کوئی سکینر وہاں موجود نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوور ڈسٹرکٹ سے بھی بغیر سکیننگ کے لوگ ٹرافیکنگ ہو رہی ہے لوگ آ رہے ہیں یہ تو پھر کس طرح ان کو ڈیڈیک کر سکتے ہیں آئی ڈونٹ نو اچھا اس بات سے تو ہم اگاہ ہو چکے ہیں کہ ابھی تک زلی انتظامیہ نے اپر چترال کے اور لوور چترال کے اس وائرس کو روکنے کے لیے کچھ انتظامات نظر نہیں آ رہے ہیں ایسے انتظامات ایسے اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں جن کو بیس بنا کے وائرس کو چترال آنے سے روکنے کی کوشش کی جائے تو آپ کیا کہیں گے زلی انتظامیہ کو اور دوسرے لوگوں کیا کرنا چاہیے دیکھئے فیل فور تو ایک تو ہم صرف ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ پر وہ ریلائی نہیں کر سکتے چونکہ ان کی حالت ہم سب کو پتا ہے اپر چترال میں تو ڈسٹرک انتظامیہ نام کی کوئی چیز مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اویرال گورنمنٹ اتنے زیادہ سینسیر نہیں ہے اس صورتحال میں ہم نان گورنمنٹ جو اورگنائزیشنز ہیں وہ ہیلتھ کے شعبے میں کام کرتے آ رہے ہیں سرویس دیتے آ رہے ہیں تو ان کو بھی ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے تھو مثلاً آگخان ہیلتھ سرویس ہے وہ سرویس دے رہے ہیں تو اس جو ڈیڈیکٹر یا جو سکیننگ مشین ہے اس کا وہ بندوبست شاید وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کتنے ایکسپینسیو ہے اس کا ہمیں تو اندازہ نہیں اگر ہو سکتا ہے تو خان ہیلتھ سرویس اس سلسلے میں آگے آ سکتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن ہے ان کے پاس لیوارٹریس ہے وہ سرویس دے رہے ہیں تو اس ساری صورتحال میں وہ اپنی ساری جو سرویس ہے دوسرے سرویس وہ روک کر بھی اس اپنی جو ساری انرڈی ہے ساری توجہ ہے وہ اس جانب اگر مبزول کرے اور پھر ڈیسٹرک ہیلتھ جو ڈیپارمنٹ ہے ان کو بھی چاہے کہ وہ سنسیر ہو وہ محض یہ فوٹو سیشن تک محدود نہ ہو محض فیس بک تک محدود نہ ہو بلکہ ان کے لیے پراپیرلی کام ہونا چاہیے پریکٹیکل کام ہونا چاہیے لواری ٹانل میں فیل فور سکیننگ کا کوئی نظام ہو شندور میں یہ دو جو مین پوئنٹ ہے اس میں سکیننگ کا کوئی سسٹم ہو اور طریقہ اکار کیا ہے ایک بندے کو اگر آپ سکین کرتے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور بیسیکلی کیسے کرتے ہیں بندے کو ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے کہ بندے کا پتا چلے کہ اس کا کوئی رونا وائرس ہے کہ نہیں دیکھئے ہم نے ہم بھی چونکہ میڈیکل کے ہمارا میڈیکل کے شعبے سے تو تعلق نہیں یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ تو میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی بہتر انداز سے جانتے ہیں لیکن ہم نے میڈیا کے تھوہ ہم نے دیکھا کہ ایک سکینر مشین ہمیں میڈیا کے تھوہ دکھائی دی ہے اس کے ذریعے وہ چک کر رہے ہیں باقیدہ سکین وہ جو پیسنجر ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سکین کیا جا رہا ہے کی ضرورت ہے یہاں کوئی مشین ابھی تک تو ہمیں کئی نظر نہیں آ رہا جس طرح میں نے بتایا کہ لاواری ٹینل میں تو سسٹم ہے ہی نہیں لوگ بتا رہے ہیں کہ نہ کوئی سکینر مشین ہے نہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کی کوئی پراپرلی ان کو چیک کیا جا رہا ہے فیلحال تو میڈیکل ٹیم وہاں موجود نہیں ہے تو ہم ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ سکیننگ سکینر مشین جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ فیل فور پروائیڈ کرے چونکہ ہیلت ایمرجنسی فیڈل گورنمنٹ نے نافذ کی ہے تو ہیلت ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ اس قزم کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں جو باؤنڈریز ہوتے ہیں اس میں یہ سکیننگ کا نظام لائے جائے اور اس طرح جو پسنجر ڈاؤن ڈسٹرک سے متاثرہ علاقوں سے آ رہے ہیں ان کی سکیننگ کی جائے باقی ان کے سکیننگ جو مشین ہے وہ کتنے ایکسپینسیو ہے کتنے نہیں ہے وہ تو میٹمائی ہیلت سے مطالق جو لوگ ہیں وہ ہی بہتر جانتے ہیں کریم اللہ صاحب بہت بہت شکریہ جیسے کہ آپ سب نے کریم اللہ صاحب کو سنا زیادہ لوگ ٹریور بھی کرتے ہیں اور ابھی یونیورسٹیز اور سکول بغیرہ یہ سارے بند ہو چکے ہیں تو جتنے بچے بچیاں ڈاؤن ڈسٹرس میں بڑھتے ہیں وہ بھی چترال آرہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ چترال انتظامیاں اور دوسرے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ارگنازیشن ہیں آگخان ہیلتھ سرویس یا الخدمت وغیرہ یہ آگے آئیں گے اور چترال کو اس وبا سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ انہ کے پان